کہ غوث پاک کے دسترخان پر پڑے ہوئے ٹکڑے یا پھیکے ہوئے ٹکڑے کھا کر پالا ہوا نہیں بلکہ پالا ہوا کتہ شیر پر بھاری ہو سکتا ہے اب سوچو کہ غوث پاک نے جس کو پالا ہو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ آپ صحبت یہاں پر سب سے پہلے ڈھونڈو کس کی صحبت میں رہنا چاہتے ہو زندگی کے بہت مختصر دن ہے ظاہر سی بات ہے دھوپ میں چلنے والا چھاؤں ضرور ڈھونڈتا ہے تو چھاؤں دیکھنے کے وقت یہ دیکھنا کہ کون سی چھاؤں لے رہے ہو گدھے کی چھاؤں یا پھر کسی پھلدار پیڑ کے نیچے آنا پسند کرتے ہو گدھا بھی کھڑا ہے اس کی پرچائیاں تو ہوتی ہیں گدھا اگر کھڑا ہو تو اس کی پرچائی تو پڑتی ہیں وہاں پہ بھی چھاؤں ہے اگر تم یہ سوچتے ہو دھوپ سے بچنے کے لیے یہ چھاؤں لے لوں تو تمہاری سوچ پر اور تمہارے انتخاب پر تو دنیا کہے گی ہاں اگر تم نے کسی گھر کا سایا لیا یا کوئی درخت کا سایا لیا تو کم از کم اتنا تو کہا جائے گا کہ ہاں اس نے سوچ سمجھ کر کے چھاؤں کا انتخاب کیا ہے لیکن میں جس چھاؤں کی بات کر رہا ہوں میرے عزیز اور جن صحبتوں کی میں بات کر رہا ہوں اپنی اس شارٹ زندگی میں مختصر زندگی میں اس صحبت کا انتخاب کرو جو صحبت تمہیں رسول اللہ کے قدموں تک پہنچاتی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہو اس صحبت کا انتخاب کرو اور اسی لیے جانتے ہیں صوفیہ اکرام نے پیر کا انتخاب کرنا مرشد کون ہوتا ہے اس کے لیے بھی کیا رکھا ہے جانتے ہیں ظاہر سے بات ہے مرشد اور پیر ایک سایہ ہے جس کے سایے میں بیٹھ کر کے دل کو قرار آتا ہے سکون آتا ہے دنیا کی دھوپ گناہوں کے جھمیلوں سے نکل کر کے جب اپنے مرشد کے سایے میں بیٹھے تو اس کو دل کا قرار آئے لیکن جانتے ہو صوفیہ اکرام نے مرشد تلاش کرنے کے لیے بھی یا پیر ڈھوننے کے لیے بھی جو چیز سب سے اہم بتائی ہے وہ کیا ہے یہ علامتیں نہیں رکھی گئی ہیں کہ چہرہ گورا ہونا چاہیے کپڑے ایسے پہنتا ہو اتنا لمبا ہو اتنا ناٹا ہو اتنا چھوڑا ہو یہ سب چیزیں تو نہیں ہیں لیکن البتہ یہ کہا گیا ہے یہ فرمایا گیا کہ مرشد کی تلاش میں تم یہ دیکھو کہ تم صحبت میں اس کے رہنے والے ہو اس کی چھاؤں میں بیٹھنے والے ہو یہ ضرور خیال رکھنا مرشد وہی ہوگا تمہارا جس کو دیکھ کر کے تمہیں اللہ کی یاد آنے لگے اور اپنے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی طلب بڑھ جائے یہ صحبت کا اثر ہے ورنہ صرف ناموری ہے تو پھر تم اس کی صحبت میں جا کر کے بھی کچھ نہیں اٹھا سکھوکے عزیزہ نگرامی وقار اسی کو قرآن نے کہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں آ جاؤ سچوں کی صحبت میں آ جاؤ اور سچے کون ہیں دنیا کے سب سے سچے لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام ان کے بعد صدقین کی جماعت ان کے بعد شہدہ اور صالحین اولیاء اکرام کی جماعت یہ وہ ہیں جن کو قرآن نے صادقین کہا ہے اب میں آپ کو بتاؤ یہ تو ہم تشریح کر رہے ہیں صادقین لیکن میں آپ کو بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا صادق جس کو کفار و مشرقین بھی صادق کہتے تھے وہ میرے رسول کی ذات مکہ کے کفار کیا کہتے تھے رسول اللہ کو امین اور صادق ہی کہتے تھے یعنی قرآن تو کہہ رہا ہے سچوں کی صحبت میں ہو جاؤ میں کہتا ہوں پوری دنیا کا جس کے سچا ہونے پر اتفاق ہے اس کی صحبت کیا مانگ کتنی اہمیت رکھتی ہے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاؤ اب بات آتی ہے رسول کی صحبت کیسے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے وہ اپنی ظاہری حیات میں آج نہیں ہے تو پھر رسول کی صحبت ہم کیسے اختیار کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ملتا ہے کہ پھر امت کے جو اولیاء اکرام ہیں علماء سالحین ہیں وہ نبی کے نائب ہوتے ہیں ان کی صحبت نبی کی صحبت یہ جو چین ہے یہ جو چین ہے اپنے مشایخ سے وابستہ رہنے کی تو اگر کوئی اس کو دکان سمجھتا ہے تو وہ بے اکل اور بے وقوف ہے علماء اور مشایخ سے جو عوام وابستہ ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اے میرے عزیزوں تمہیں سنتیں اگر سیکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہیں جاننا ہے یا اب تک تمہارے پاس معلومات آئی ہیں تو کس کے ذریعے سے آئی علماء اکرام کے ذریعے سے آئی تو رسول اللہ کے وہ نائب ہیں اور ان کی صحبت تمہارے لئے نبی کی صحبت ہے اب سنو آگے کی بات یہ تو میں تمہید کے طور پر آج عرض کیا اور اب صحبت کا فائدہ بھی میں آپ کو بتا ہوں صحبت کا فائدہ جس کی صحبت میں رہتے ہو ویسا ہی اثر بھی پیدا ہوتا ہے جس کی صحبت میں رہتے ہو ویسا ہی اثر پیدا ہوتا ہے بلکہ تو یہ معاورہ مشہور ہے خربوز کو دیکھ کر خربوز رنگ پکڑ لیتا ہے یعنی جو اناج ہے جو نباتات ہے اس میں اگر یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک پھل دوسرے پھل کو دیکھ کر ویسی رنگ پکڑتا ہے تو پھر انسان تو انسان ہے انسان فلیکسیبل ہے یہ بہت جلدی ایڈاپ کرتا ہے دوسری چیزیں اسی لئے ہم نے دیکھا ہے شہروں کے بچے کیسے ہوتے ہیں گاؤں کے بچے کیسے ہوتے ہیں بہت فرق ہے عرب کے بچے کیسے ہیں امریکہ کے بچے کیسے ہیں کیوں بچے کیا ماں کے پیٹ سے سب سیکھ کر کے آئے نہیں یہ سارا ان کے اوپر صحبتوں کا اثر ہے یہ جس سائے میں رہتے ہیں بچے وہی اڈاپ کرتے ہیں اب ان بچوں کی بولی جیسے ہی زبان کھلتی ہے کونسی باتیں کرتے ہیں کونسی باتیں کرتے ہیں یہ آسمان سے کوئی زبان لے کر کیا ہے نہیں یہ جس سائے کے اندر رہ رہے ہیں آپ کو جیسا بولتے ہوئے دیکھا ویسی ہی ان کی بھی زبان کھل گئی وہی جملے وہی الفاظ وہی زبان جس گھر میں گالی گلوچ ہو رہی تھی تو بچے کوئی اندازہ نہیں گالی گلوچ کیا ہوتی ہے لیکن اس کو خیریت سمجھ کر کے گالی ہی دیتا ہے کسی کو وش کرنے کے لئے بھی وہ گالی ہی دیتا ہے کیونکہ اس نے ماحول ویسا حاصل کیا ہے اور جن بچوں کے گھر دینی ماحول میں ڈھلے ہوئے ہیں ان بچوں کی زبان پر بھی اثر نظر آتا ہے یہ تو ظاہری اثر ہوا باطینی اثر بھی بہت زیادہ ہوا کرتا ہے جو جس کی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی رنگ پکڑتا ہے ویسا ہی رنگ پکڑتا ہے میں آپ کو بتاؤں سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضا تعالی جب ماریرہ متحرہ تشریف لے گئے تھے اس وقت وہ جوان تھے بیس بائیس سال کی عمر ہوگی اور ان کے پیر و مرشد کی عمر اسی کے اوپر تھی غالباً عمر زیادہ ہو چکی تھی بیعت ہونے کے لئے گئے تھے اللہ حضرت اور ماریرہ کے اس مزرگ کے پاس جن کو خاتم الاکابر سید آل رسول احمدی ماری روی رمت اللہ لے کہا جاتا ہے اولیاء اکرام میں ایک سند ہے ان کی حضرت سید آل رسول ماری روی کی جب ماریرہ متحرہ آلہ حضرت گئے وہاں پر تو حال یہ تھا کہ سید آل رسول ماری روی رحمت اللہ لے مرید تو کرتے تھے لیکن خلافت کا معاملہ بہت الگ تھا ہر کسی کو خلافت کا پٹہ نہیں ڈال دیا جاتا تھا کسی کسی کو دس دس سال بارہ بارہ سال مجاہدے کرواتے وہاں خانکہ میں رکھ کر پھر خلافت دیتے تھے لیکن آلہ حضرت جب گئے تھے وہ کمرہ آج بھی وہاں ماریرہ میں موجود ہے جس حجرے کے اندر آلہ حضرت اور ان کے پیر و مرشید صرف دو ہی لوگ بیٹھے تھے بیعت کیے مرید تو ہوئے اور پیر و مرشید نے ساری خلافتیں اسی مجلس میں دی اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ توجہ بائیس سال کا نوچوان امام اہل سنت احمد رضا خان اور اسی سال سے زیادہ کے بزرگ حضرت سید آل رسول مارا روی رحمت اللہ لے بیس سالہ اور اسی سال میں فرق ہے کی نہیں ہے جوان کیسا دیکھتا ہے بڑا کیسا دیکھتا ہے آلہ حضرت جب وہاں پر بیعت کر کے خلافتیں لے کر کے جب حجرے سے باہر نکلے دروازہ کھلا تو بہت سے لوگ باہر کھڑے تھے سیدی آل رسول مارا روی رحمت اللہ لے کے مریدین وہاں علماء اور صلحہ بہت سارے موجود تھے دروازہ جیسے کھلا پیر اور مرید دونوں باہر آ رہے تھے اب سنی یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ سبوں نے کہا کہ دیکھ کر کے یہ اندازہ نہیں ہو رہتا دونوں کی شباحت ایک سی لگ رہی تھی دونوں کی شباحت ایک جیسے لگ رہی تھی یہ چند لمحوں کی صحبت مرشید کی بائیس سال کے جوان کو خاتم الاکابر کی شباحت اتا کرتی ہے یہ باطنی صحبت ہے یہ باطنی صحبت ہے اور صحبت کا اثر میں آپ کو بتاؤں بدھیں تو کیا ہوا صحبت اچھوں کی ہو اسی لئے آلہ حضرت نے کیا کہا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے میرے عزیزوں سلطان الحلیہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارکہ چل رہا ہے دو باتیں ارز کروں گا میں آج آپ کے درمیان صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں کافی دن ہو گئے تھے دو چیزیں مشہور ہیں غوث پاک کی زندگی کے واقعات میں بہت سارے ہیں کرامات بہت سارے ہیں اس میں سے دو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک بار اپنے اپنی خانقا میں سلطان الاولیاء سیدنا عبدالقادر جیلہ نیر اللہ تعالیٰ نے آرام فرما رہے ہیں اور مہوے خواب ہیں اور آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر کے ایک چور اندر داخل ہوا مشہور ہے اس چیز کو آپ نے سنایا وہ چور آپ کا جببہ چورانے آیا تھا سنا ہے کہ غوث پاک کا جببہ بڑا قیمتی ہوتا تھا ایک بار چوری کر لے تو پھر پوری زندگی اس کی چل پڑے کافی قیمتی ہوتا تھا تو چور اندر داخل ہوا ابھی وہ جببہ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھولے بغیر کہا آ جائیے اندر دروازہ کھولا اندر آئے ایک صاحب وہ کون تھے حضرت خضر علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا سید کس سے حضرت شیخ عبدالقادر جھیلانی رضا تعالیٰ نے کہا بسرا کے یا کسی شہر کے قطب کا انتقال ہو گیا وہاں پر قطب اب کون ہوگا یہ تائینات جو ہوتے ہیں ہر شہر میں ایک قطب ہوتا ہے اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے یہ غوث العظم دستگیر اللہ تعالیٰ نے کے زمانے میں تصرف اللہ نے ان کو عطا کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اس شہر کا قطب کون ہوگا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آنکھیں کھولے بغیر کہتے ہیں وہ دروازے کے پیچھے کھڑے انہیں لے جائیے جو جبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ اب پکڑا جاؤں اب پکڑا جاؤں اب پکڑا جاؤں گا اور آنکھیں کھولے بغیر پیرانے پیر نے کہا وہ دروازے کے پیچھے جو کڑے ہیں ان کو لے جائیے حضرت خضر علیہ السلام نے دروازہ کیچا تو دیکھا ایک سادہ سا آدمی ہے جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور تھر تھر کام پرہ ہے کہا کہ چلیئے مبارک ہو اللہ نے آپ کو قطبیت اتا کی اس لیے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی زبان سے نکلا ہے چلیئے ہمارے ساتھ اب وہ شخص حیرت میں تھا کہ میرے ساتھ کہیں کوئی مزاق نہ ہو رہا اور وہ دوڑتے ہوئے پھر غوث پاک کے قدموں میں آیا کہا روتے ہوئے مجھے معاف کریں مجھے معاف کریں کیا یہ میرے ساتھ کوئی مزاق تو نہیں غوث پاک رضی اللہ نے فرمایا شیخ عبدالقادر جیلانی کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ جو زبان سے نکالے اللہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے کہا کہ میں یہاں کس غرص سے آیا تھا آپ کو پتا ہے میرے ہاتھ میں آپ کا اٹھایا ہوا جبا تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب ہمیں پتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اس منصف کو تمہاری اس ڈیوٹی کو بدل کر کے دوسری ڈیوٹی دے دی جائے اب یہ واقعہ تو ہم نے سنا کئی مرتبہ سنا لیکن ایک بزرگ سے میں نے سنا اور انہوں نے یہ بیان فرمایا اور کہا کہ بیٹا آپ جانتے ہو چھوڑی کرنے والے کو تو سزا دی جاتی ہے اسلام سزا دیتا ہے اور یہاں وہ جبا ہاتھ میں لے کر چورایا ہوا آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا سزا دیتے ہاتھ کٹتے ہیں اور اس کو بجائے اس کے کے صرف ماف کر کے چھوڑتے پھر کتبیت کا مقام بھی دے دیا یہ سوال جب آتا ہے ذہن میں تو پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم بھی نسبتیں دیکھتا ہے وہ چور چوری تو کیا تھا لیکن ہاتھ میں دامن کس کا تھا ہاتھ میں کیا تھا غوث پاک کا جبا تھا جبا جو پکڑا تھا یہ نسبت نے اس کو اس صحبت نے اس کو مقام قطبیت تک پہنچا دیا اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کا جبا پکڑے تو قطبیت کے مقام پر پہنچے اور جو رسول اللہ کے قدموں پر جان دے اسے رب زلجلال غوثیت کے مقام پر پہنچا تھا یہ ایک بات یاد رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غوث قطب عبدال نجبہ شرفہ کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں رسول اللہ کے صحابہ پہنچے کیوں صحبت کا اثر ہے صحبت کا اثر ہے اسی لئے صحبت چن کر کے اختیار کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچتانہ پڑے ہم نے تو پولیس کو بھی دیکھا ہے کامکہ کچھ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں پکڑ کر کے کیا کسور ہے بھائی اس کا فلا نشیڑی کے ساتھ تو یہ بھی کانٹیک میں تھا کانٹیک میں تو تھا یہ ہم اس کو تلاشی لیں گے کہیں اس کا بھی جرم نکل گیا تو وہی سزا اس کی بھی ہوگی ابھی تو شک میں اٹھائے ہیں میرے عزیزو حال تو اب یہ ہے کہ اگر غلط لوگوں کا فون بھی دو تین بار ہمارے فون پہ آ گیا تو بھی آپ اندر جا سکتے ہیں یہ صحبت کا اثر آپ دیکھو دنیا میں جب آپ کو پکڑا سکتا ہے تو پھر آخرت میں کس قدر سخت ہوگا اندازہ کرو میرے عزیزو اس لئے اپنی صحبت کو پاک رکھو اپنی صحبت کو پاک رکھو ایسا نہیں ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں کچھ حصہ نہیں لیتے میں سب کی بات نہیں کر رہا اب صحبت کے لئے بعض تفریق بھی میں آپ کو بتا دوں عوام الناس آپ لوگوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ اپنی صحبت کا انتخاب خوب اچھا رکھو اپنی اولاد کے لئے بھی اب رہی بات علماء سالحین علماء ہیں مبلغین ہیں دعات ہیں ان کا کام کیا ہے لوگوں کی اصلاح کرنا مثال کے طور پر اگر ہم چند نشاہ خور لوگوں کے درمیان اگر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی صحبت حاصل کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چھاپ ان کے دل پر ڈالی جائے تو یہ صرف علماء دعات مبلغین کا کام ہے جیسے ڈاکٹر مریضوں کے بیچ میں رہتا ہے تو بیماری نہیں لیتا بلکہ ان کی بیماری کو دور کرتا ہے لیکن عوام الناس عام لوگ اگر بیماروں کے ساتھ رہنے لگیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ بیماری یہ بھی لے لے گا یہ کہا جاتا ہے لہٰذا ایک واقعہ تو غوث پاک کا میں نے بتایا کہ چور بھی مقام قطبیت پر پہنچ گیا وجہ کیا تھی دامن ہاتھ میں کس کا تھا غوث آزم کا تھا اسی لیے جمیل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث آزم کا اب دوسری بات بغداد مقدسہ میں جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ احمد جام اپنی شیر کی سواری کرتے ہوئے بغداد کی کسی بھی محلے میں جاتے تو اس محلے والے ایک گائے ان کی شیر کو قربان کر دیا کرتے تھے وہ غوث پاک کے محلے میں آئے اور بولا کہ جاؤ شیخ عبدالقادر زیلانی خانقہ سے بھی ایک گائے ہمارے شیر کے لئے لیاو غوث پاک نے منع نہیں فرمائے اپنے خادم سے کہا لے جاؤ لنگر خانے سے جو گائے ہوگی لے کر کے گئے لیکن وہاں پر ہڈیاں کھا کر پلنے والا ایک کتہ پالا ہوا نہیں پلا ہوا دونوں میں بہت فرق ہے پالا ہوا نہیں خود سے پلا ہوا کتہ نکلا ساتھ میں ہے اس سے کسی نے ٹرین کر کے بھیجا نہیں تھا اسی لئے میں نے لفظ میں ہی کہا کہ پالا ہوا نہیں ہے پلا ہوا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے آستانے سے جب وہ گائے شیر کے قریب پہنچی تو شیر بھوکا جھپٹا مارنے ہی والا تھا کہ یہ کتہ اس پر جھپٹا مارا اور دم زدن میں شیر کو چیر کر کے رکھ دیا یہ شاید واقعہ ایسا پہلا ہوگا کہ ایک کمزور کتہ جنگل کے راجہ پر بھاری ہو گیا ہو اب تک سنتے یہی آئے تھے کہ جانوروں میں شیر جو ہے راجہ ہوتا ہے لیکن یہاں راجہ کا باجہ ختم ہو گیا کیوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے محلے میں آیا ہے اور کتہ جو ہے شیر کو بھار کر دو ٹکڑوں میں بدل دیا دنیا نے اس منظر کو دیکھا اور آلہ حضرت نے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تھے شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتہ تھے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے شیر شیر ہی تھا وہ اور کتہ کتہ ہی تھا اور اصول آج بھی وہی ہے کہ شیر ہی بھاری ہوتا ہے لیکن یہ اصول اس جگہ ٹوٹ جاتا ہے جہاں کتے کی نسبت دربار غوث سے ہو جائے اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کتہ ہے کتہ ہے کتے پالنے کی ہمارے ہاں شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے بعض مقامات ایسے ہیں جیسے کھیتی باڑی یا حفاظت کے لیے ان کو شریعت نے مستثنہ رکھا ہے جس جانور کو ہم پالتے بھی نہیں خود سے گھروں کے پاس بیٹھ کر پل جاتا ہو بیٹھ کر کے پل جاتا ہو اس کتے کا حال یہ ہے کہ دربار غوث کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا غوث پاک کے آستانے کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا اور طاقت کا حال یہ ہے کہ جنگل کے راجہ کو بھی بھاڑ کے رکھ سکتا ہے یہ صحبت کا اثر ہے یہ صحبت کا اثر ہے اب دوسری بات میری یہ توجہ سے سنو دوسری بات یہ سنو کہ غوث پاک کے دسترخان پر پڑے ہوئے ٹکڑے یا پھیکے ہوئے ٹکڑے کھا کر پالا ہوا نہیں بلکہ پالا ہوا کتہ شیر پر بھاری ہو سکتا ہے اب سوچو کہ غوث پاک نے جس کو پالا ہو پالا ہوا نہیں بلکہ غوث پاک کے ہاں پالا ہوا اور وہ بھی کتہ نہیں کوئی وقت کا عالم دین ہو تو پھر وہ اپنے زمانے کا مجدد آزم بن جاتا ہے آلہ حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ علیہ پھر اس کو یوں کہتے ہیں میں یہ نبی سال اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک آلہ حضرت امام اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں غوث آزم کا وہاں پر دربار کا کتہ ہوں بلکہ وہ پلا ہوا نہیں پالا ہوا اور جس کو غوث پاک کی نسبت حاصل ہو انعیت حاصل ہو پھر وہ کہتے ہیں آلہ حضرت اپنی قسمت پر کہتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں گے آلہ حضرت فرماتے ہیں کیوں ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا اور آلہ حضرت اسی نسبت اور اسی صحبت کے بارے میں کہتے ہیں یا سیدی عبدالقادر جیلانی غوث آزم تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت غوث پاک سے ان کے دروازے کو نسبت ہے ان کے دروازے سے کتے کو نسبت ہے اور کتے سے آلہ حضرت کہتے ہیں مجھے نسبت ہے میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اور جس کی گردن میں پٹا ہو تو اس کو منسپلٹی والے اٹھاتے نہیں ہیں کیوں کسی کا پالا ہوا ہے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے علازت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا ہم بھی دعا یہی کرتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کی نسبت آخری سانس تک ہمارے ساتھ برقرار رہے ہیں قائم و دائم رہے میرے عزیزو خلاص کلام یہی ہے کہ صحبت دیکھو قرآن کی آیت میں نے پڑھی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ورنہ بروں کے ساتھ جب آفت آتی ہے تو تم بھی اس میں پس جاؤ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جس جگہ جوہ کھیلا جاتا ہے جگہ کا کیا قصور ہے کھیلنے والوں کا قصور ہے نا جس جگہ لیکن فرمایا گیا کہ اس جگہ سے چالیس دن کے لیے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں ایک بار اگر کسی نے کسی جگہ پر کھیلا ہو تو آپ اندازہ کریں جگہ کے اوپر کیوں اثر پڑا اس کا اس لیے کہ برے وہاں پر کھڑے تھے تو جگہ کے اوپر بھی اثر پڑ جاتا ہے اسے اندازہ کریں آپ جو چیز جہاں کھڑی ہوتی ہے یا ہر چیز کا اثر ہے دنیا میں ہر چیز کا اثر ہے اس لیے اپنی صحبتوں کو پاک رکھو خاص طور پر نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں اور اگر تم نے آج سے اس بات کا خیال رکھنا شروع کیا کہ تمہاری سنگت تمہاری صحبت کیسی ہونی چاہیے تو پھر یہ چین جب بن جائے گی تو دیکھنا وہ جو راستہ بھٹک چکے انشاءاللہ وہ تمہیں دیکھ کر سیدھے راستے پر آ جائیں گے وہ خود بھی آ جائیں گے کیوں لیکن ہوتا کیا ہے یہاں پر جو بگڑ گیا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوست ہے نا پرانا تو اس کو اس کی غلطی کا کبھی احساس ہی نہیں ہوتا تم اس کی دوستی میں ویسی لگے رہتے ہو سارے دوستوں ویسی اچھے اس سے ملتے جلتے رہتے ہیں اس کو کبھی احساس نہیں ہوتا لیکن سارے دوستوں نے اگر اس کو چھوڑ دیا اچانک کہ تُو شراب کیوں پی رہا ہے تو نشا کیوں کر رہا ہے تو زینہ پر کیوں گیا تھا تو سود کا کاروبار کیوں کر رہا ہے اگر دوستوں نے اسے چھوڑ دیا تو اسے اسی دن احساس ہونے لگ جائے گا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرے ساتھیوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے تمہارا چھوڑنا اس لیے نہیں کہ اس کو تنہا کرنا ہے بلکہ تمہارا چھوڑنا اس کی اصلاح کے لیے ہے اور جس دن اسے احساس ہو جائے گا وہ بدل لے گا اپنے آپ کو میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤں ایک میں کسی کا نام نہیں ذکر کرتا کہ کہیں اس لیے کہ ہماری باتیں بہت ساری وائرل ہو جاتی ہیں ادھر سے ادھر لوگ چپکا دیتے ہیں پھر ایک صاحب وہ کچھ غلطیوں میں مصروف تھے بڑی عمر ہو گئی چالیس سال کے اوپر کی عمر لیکن مال بے حساب ہونے کی وجہ سے غلط سنگت یا غلط صحبت اور بسا اوقات ایسا کہ کفر و شرک کے معاملات بھی زندگی میں آگئے ہیں غلط کام تو کری رہا تھا اتفاق ایسا تھا کہ بہت سارے لوگ اس کے ہاں آنا جانا ویسی رکھتے باقی اس کی ساری بہت ساری اچھائیاں بھی تھی اچھائیوں میں یہ ہے کہ مسجدوں کی تعاون میں وہ بڑھ چڑھ کر کے آگے رہتا اور گیارویں شریف تو بڑی دھوم دھام سے بہت سارے لوگوں کو کھلا تھا پورے گاؤں والوں کو سب کھاتے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چند سالوں پہلے کی بات ہے اب اس شخص کی ایک خواہش یہ تھی کہ بہت سارے لوگ آتے بھی جاتے ہیں میرے پاس میں یہ اپنی تعریف کے لئے نہیں کہہ رہا میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں میرے پاس ایک سال دعوت آئی اور کہا کہ مجھے آپ کو میرے ہاں آنا ہے فلان دن ہے مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کیا کیا ہوتا ہے میں نے قبول کر لیا پھر وقت قریب آتے آتے ہیں مجھے بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی اور اتنی سخت چیزیں تھی کہ جس کی اصلاح بہت ضروری ہے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جس کو نظر انداز کرنا آسان نہیں جہنم میں لے جانے والے عمال ہیں پھر جب میرے پاس یہ باتیں آئیں تو پھر شاید دو تین دن بچے ہوں گے تب میں نے پیغام بھیجوایا کہ اس بار آپ مجھے بلانے کے لئے زید کر رہے ہو میں ہرگز نہیں آؤں گا جب تک تم تمام چیزوں سے توبہ نہیں کرتے بہت طرح بہت طرح شکریہ بہت طرح بہت طرح